ناظرین نیو کسل کرسچن نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو کشامدید کہتے ہیں اور میں ہوں سیمسن جاوید چونکہ اس وقت روزوں کے احیام چل رہے ہیں اور روزوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا بھی اور بتا بھی رہے ہیں نیو کسل کرسچن نیٹ ورک کی یہ پالسی ہے کہ ہم وقت کے مطابق آپ کو اچھے سے اچھی معلومات بھی آپ کو دے سکیں آج ہم نے مدو کیا ہے ڈاکٹر پروڈن انجیلی صاحب اور انجیلی صاحب جس طرح کے انجیلی ہیں ان کا ایک فیملی تخلص بھی کہلیں یا فیملی نیم بھی کہلیں کیونکہ ان کے والد صاحب ان کا نام بھی انجیلی تھا تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک جو وینجولیسٹ ہے یا انجیلی ہے ان کو ایک فیملی کی جانب سے ملا ہے اور ان کے گھر کا ایک علم بھی ہے جو ان کو وراثت میں ملا ہے یہ ڈاکٹر اکٹر انجیلی صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ امریکہ میں نیو یارک میں وینجولیسٹ بھی ہیں پھر اس کے بعد جو ہیں مختلف علوم کی انہوں نے خصوصی تعلیم حاصل کی اور آج ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں نیو کاسر کشن ایٹ اورک کی جانب سے سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روزے جو ہیں اس کی اہمیت کیا ہے یہ بڑا کی کوئسٹن ہے جو آپ نے پوچھا ہے بہت ہی اہم اور روزے کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ سب سے اہم سوال یہی اور اس کا جواب خدا یسم سی نے اپنی تعلیمات میں دیا کہ جب انہوں نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ کیا مسیحیوں کو روزہ رکھنا بھی چاہیے کہ نہیں لیکن جب خدا یسم سی نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو اس کا ملکہ مسیحیوں کو روزہ رکھنا چاہیے کا جواب جو آپ نے سوال کیا بڑا خوبصورت ہے یہ ہے کہ خدا یسم سی نے مسیحی روزے کے حوالے سے جو تعلیم دی وہ دوسرے اقوام کے مذاہب کے روزے سے سریحن فرق ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو کیا حکم دیا کہ غیر اقوام کی طرح غیر مذاہب کے لوگوں کی طرح نہ مو نہ پسارو اور یہ ظاہر نہ کرنے کی کوشش کرو کہ تم روزے روزے دار ہو کیونکہ ان کا مقصد روزے کی اہمیت کو جاگر کرنے کا یہ تھا کہ یہ ایک نہایت ہی پرسنل نہایت ہی ذاتی فعل ہے جو انسان کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کا کوئی تعلق نہیں میرا روزہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے خدا میں اس کا بڑا خوبصورہ جواب دیا کہ جب روزہ رکھو تو یہ جو بھی آگے انہوں نے بیان کیا یہ نہ کرو یہ نہ کرو لوگوں کو نہ دکھاؤ دکھاوا نہ کرو وہ نہ پسارو تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانے کیونکہ یہ روزہ ہمارے اور خدا کے درمیان ایک بہت ہی پرسنل ریلیشنشپ یا پرسنل بات ہے جان ویسلی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نہ تو سرمن کیا جانا آسان ہے کیونکہ نہ اس پر بات کرنا آسان ہے نہ اس کے بارے سننا آسان ہے کیونکہ یہ اتنا ذاتی فعل ہے کہ اس کے بارے میں سرمن کرنا بھی اتنا مناسب نہیں لگتا اور سننا بھی مناسب نہیں لگتا کیونکہ آخر یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہی بات ہے اس لیے اس کے بارے میں دوسروں کو کیسے انوالو کروں چاہے وہ سننا ہو چاہے کہنا ہو فروڈن صاحب بہت لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ان ہی ایام میں روزہ رکھو آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ اس کی بیک گرونڈ میں چاہیں کہ ایسا کیوں یہ چالیس روزے اب ہی مقرر کی ہے یا ایسٹر سے پہلے مقرر کی ہے کس نے کی ہے اگر اس کی بیک گرونڈ میں آپ جائیں گے تو شاید واضح ہو کہ لوگ کہتے ہیں روزے تو کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک ایک دوتری بات روزے ہم پہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے اس کی بات ہوتی ہے جب فرض نہیں ہے تو آپ جب مرضی رکھ سکتے ہیں اس کی ضرور پلیز یہ بھی بڑا ہم سوال ہے کہ کیا روزے فرض ہیں اس کا جو آپ بھی خدا و جس مسی کی تعلیمات میں ہی ملتا ہے یہ ہونا کہ شاگردوں نے یہ بات کہی بلکہ فریسیوں نے یہ ہونا کہ شاگردوں کے حوالے سے یہ بات کہی کہ یہ ہونا کہ شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں لیکن خدا و جس مسی سے یہ شکوا کیا کہ آپ کے شاگرد کیوں نہیں روزہ رکھتے ہیں خدا و جس مسی نے اس کا جواب دیا کہ جب تک دھولہ ان کے ساتھ ہے تو انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب دھولہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ روزہ رکھیں گے تو اس میں واضح طور پر خدا و جس مسی نے واضح کر دیا کہ مسیحی قوم مسیحی لوگوں کے لیے مسیحی کے فالورز ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ روزہ رکھیں گے جب خدا وجہ سمسی ان کے ساتھ نہیں ہے باقی بات رہی کہ کیا یہ فرض ہیں تو مسیحیت میں مسیحیت ایک اتنا یونیک مذہب ہے یا طرز حیات ہے کہ اس میں اگر سیکرامنٹل دیکھا جائے پروٹیسٹن چرچ کے لیے خاص طور پر سیکرامنٹل کے حوالے سے صرف وقتیسما ہے جو سے خدا وجہ سمسی نے کہا کہ جو ان کو کلام کی تعلیم دو اور ببتسمہ دو ببتسمہ ایسا سیکرامنٹ ہے جو مسیحیوں پہ فرض ہیں روزہ ایک کوئی دو ٹوک طریقے سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بائبل میں یہاں یا خدا وجہ سمسی کی تعلیم میں یہاں اسے فرض قرار دیا گیا ہے خدا وجہ سمسی نے فرمایا کہ جب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا تو یہ روزہ رکھیں گے اس لئے ہم دیکھا جائے تو فرض نہیں بھی ہے اور ہے بھی یعنی کہ یہ انسان پر اس کے ذاتی انتہا پہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں اور کب رکھیں یہ بھی کوئی خاص طور پر بیان نہیں ہے حکم نہیں ہے کہ کب رکھا جائے جہاں تک چالیس روزے ہیں اسٹر سے پہلے چرچ نے جو کیتلک چرچ ہے جب پہلے وہی بڑا چرچ تھا مین چرچ تھا تو ادھر سے ڈیویجن وہی پروٹسٹن چرچ کی تو انہوں نے یہ مقرر کیا تو یہ اس طب سے ایک رسم چلی آ رہی ہے اور تقریباً پروٹسٹن چرچ کے لوگ بھی اور کیتلک تو آف کورس اس کو فالو کرتے ہی ہیں تو یہ تب سے ایک رسم بن گئی ہے لیکن کوئی ہارڈ این فاسٹ بائبل مقدس میں اس کے حوالے سے کوئی حکم نہیں ہے چالیس دن کا تصور اس لیے کہ خدا مجھے سمسنے کو چالیس دن کا روزہ رکھا تو اسی کو فالو کرتے ہوئے اسٹرڈیشن کو جاری رکھا گیا ہے اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا روزہ جب آپ رکھتے ہو اس کے لیے خاص مقصود ٹائمنگ کا بھی ذکر آتا ہے اس میں دیکھا جائے تو بائبل مقدس میں کافی جگہوں پہ روزہ رکھنے کے مختلف طریقے کار ایام اور وقت بیان کیے گئے ہیں لیکن باوجود اس کے کوئی مقررہ وقت نہیں لکھا گیا ہے ایک جگہ پہ دعوت نبی کے حوالے سے کہ انہوں نے شام کا روزہ رکھا شام سے صبح تک کا روزہ رکھا اس کے علاوہ تین دن کا روزہ تو وہ عام طور پر سبت چوبیس گھنٹے کے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ یہودی مذہب کے حوالے سے بلکہ یہودی مذہب میں روزہ چوبیس گھنٹے کا نہیں پچیس گھنٹے کا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک گھنٹہ ہمیشہ ایکسٹر دیتے ہیں سبت کے حوالے سے بھی وہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ اگر کہیں کمی کوتا ہی ہو تو وہ پوری ہو جائے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی خاص مقرر اوقات نہیں ہے نہ دین ہے اور اس میں چونکہ یہ ایک بہت ذاتی فیل ہے انسان کبھی بھی کہیں بھی جب اس کی روح محسوس کرے کہ اس روزے کی حالت میں جانے کی ضرورت ہے اسے رکھانی طور پر خدا کی قربت حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اپنے لیے خود روزے کا وقت مقرر کر سکتا ہے اس میں کوئی خاص ایام یا وقت اوقات مقرر نہیں کیے گئے کیونکہ یہ ایک نہایت ہی نہایت ہی ذاتی فیل ہے اس میں انسان دل سے روح سے جب محسوس کرتا ہے کہ اسے خدا کی قربت میں جانا ہے اس کی روح میں کسی چیز کی کمی ہے تشنگی ہے تو وہ روحانی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے اپنے اور خدا کے درمیان ایک احد کر لیتا ہے کہ میں نے اس وقت سے اس وقت تک روزہ تو کہتے ہیں کہ تین گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے چھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے رات کا بھی ہو سکتا ہے دو دن کا بھی ہو سکتا ہے چالیس دن کا بھی ہو سکتا ہے تین دن کا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے مسیحی تعلیمات میں کوئی خاص ایام یا وقت مقرر نہیں ہے کیونکہ آخر یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان ہے کہ جب میں نے جتنا اہد خدا کے ساتھ اس سلسلے میں کرنا ہے خدا تو اتنا ہی وہ قبول ہوگا لیکن ایک دفعہ کر لیا تو پھر اس پہ قائم رہنا ضروری ہے کیونکہ کلاب مقدس میں چند واقعات ایسے ہیں جہاں خدا نے حکم دیا روزہ رکھنے کا اور روزہ توڑا گیا اور ایک واقعہ ساؤل کے بیٹے یونتن کے حوالے سے ہے بائبل میں پرانے اہد نامہ میں جب ساؤل نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ جب تک ہم جنگ نہیں جیتیں گے تو ہم روزہ کی حالت میں رہیں گے لیکن اس کے بیٹے یونتن کوئی اس حکم کا معلوم نہ ہوا اور اس نے لا علمی میں کچھ کھا لیا اور ساؤل نے اپنے حکم کے مطابق کہا کہ میں نے یہ کہا تھا جب تک ہم جنگ نہیں جیتیں گے کوئی کچھ نہیں کھائے پیے گا تو پھر اس کے سپاہیوں نے کہا کہ اس کی جانبخشی کی جائے کیونکہ اس کا علم نہیں تھا جب آپ نے یہ فرمایا تب یہ آپ کا بیٹا یہاں نہیں تھا تو اس لیے بعد میں اس کی جانبخشی کی گئی تو گویا کہ اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رولز قوانین مبکرن نہیں کیے گئے یہ انسان اپنے ساتھ خدا کے ساتھ ایک فیصلہ کرتا ہے اہد کرتا ہے اور اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے بہت اچھی بات کی آپ نے لیکن بعض کاتھ لوگ کہتے ہیں تین دن کا بھی روزہ رکھا گیا چالیس دن کا بھی کچھ ایک دن کا بھی لیکن خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوی اس مسیح نے چالیس روزے رکھے تو چالیس دن رات انہوں نے کچھ نہیں کھایا نہ پیا اور اسی طرح اگر تین دن پہ چلے جائیں اگر دعوت کا خصوصی اس پہ روزے پہ چلے جائیں یا بہت سارا تو اس میں جو ہے وہ ایک جب روزہ چالیس دن کا ذکر آتا ہے تو مطلب ہے کہ پورا نہ کھانا پینا لیکن یہاں پہ واضح آپ نے یہ ضرور کیا کہ آپ کی نیت ہے آپ اس کو بانتے ہو کہ رات سے رات کا رکھتے ہو دن سے آپ شام کا رکھتے ہو یا 24 آور یہ چوبیس گھنٹے بعض لوگ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے اس کی ذرا آپ تھوڑا سا اگر آپ کی نالج میں ہے کہی کہتے ہیں نا چوبیس گھنٹے کا روزہ چوبیس گھنٹے کا جو ایک سائیکل ہے ڈے کا وہ پورا 4 آورز کا ڈے کا سائیکل بنتا ہے اس سے اس کو چوبیس گھنٹے کا روزہ مانا جاتا ہے جبکہ دیگر مذہب خاص طور پر اسلام میں سن رائز تو سن سیٹ تلو ہے آپ سے گروبے آفتاب تک کامات کے مطابق لیکن مسیحی روزہ چوبیس گھنٹے کا اس لیے کیونکہ اس کو ایک دن کے سائیکل کے ساتھ لیا جاتا ہے 24 آورز پر چونکہ ایک دن ہے تو جب ایک دن کا روزہ رکھا جائے گا تو وہ دن چوبیس گھنٹے پر مجتمل ہوتا ہے چونکہ اس لیے اس کو چوبیس گھنٹے کے ساتھ قابل کیا جاتا ہے کہ میں نے چالیس دن کا روزہ رکھا تو وہ اس میں یا تین دن کا روزہ رکھا یا دس دن کا روزہ رکھا تو وہ دن کے پھل جو گھنٹے ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے والے سے اس کو لیا جاتا ہے تو یہ مسیحی طرز عمل ہے اسلامی طریقہ ہے کارگوس ان کے لیے میں کے گروبے آفتاب سے لے کر گروبے آفتاب تک مسیحی تصور چوبیس گھنٹے کا اس لیے کیونکہ یہ پورا سائیکل 24 آور دیکھتا جو ہے اس میں پورا ایک اور بھی باتیں آ رہی ہیں پرودن صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا جو ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے جو بچت ہے بچت وہ آپ فلائی کاموں یا ان کے لیے جو ہے استعمال کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں آپ کوئی سپیشل ایسا ہمیں ملتا ہے کہ ہم جب رکھتے ہیں روزہ اور اس میں جو ہے ہم کھاتے پیتے نہیں کچھ نہ کچھ یا آپ کہہ لیں کہ ہمیں اس میں خرات بھی کرنی چاہیے کچھ اس طریقے سے کوئی روزہ کا جو ہمارے مذہب میں ایک مقصود تصور ہے وہ دیگر مذہب سے فرق ہیں کیونکہ روزہ کا مقصد مسیحیت میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ روزہ رکھا جائے اور آرام کیا جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی اور کام نہ کیا جائے یوسائیہ ڈھاون باب میں اس پہ بہت خوبصورت بیان لکھا ہوا ہے کہ روزہ جو ہمارے لئے مقرر ہے اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے آرام کیا جائے اور میں نے روزہ رکھا ہے اس لئے میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا روزہ رکھنے کے سلاسات اپنے روزمرہ کے معمولات کے کام جو ہیں وہ بھی جاری رہنے چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ روزہ اصل میں ایک روحانی ریاست ہے جسمانی ریاست نہیں ایک روحانی ریاست ہے یہ روزہ بھوک کا نام نہیں کہ میں بھوکا رہا روزہ کا ممانت منہ کرنا آپ نے روکنا کسی چیز سے یعنی کہ کھانے پینے سے آپ نے آپ کو روکنا لیکن اس کا مقصد کھانا پینا نہ کھانا پینا یا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کا ایک روحانی ریاست ہے جس میں ہم خدا کی قربت اصل کرتے ہیں اور روزے میں خاص طور پہ جتنا زیادہ انسان نیکی اور بھلائی کی طرف صرف اپنے لیے روحانی طور پہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی اگر میں نے اپنا کھانا نہیں کھایا تو اگر وہ کھانا کسی اور کے کام آ جائے یا کسی اس طوران کوئی نیکی جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکے جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ یقیناً یقیناً اس میں جتنا زیادہ ہم روحانی طور پہ نہ صرف خدا کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے کام آ سکتے ہیں خدا کے ساتھ تو ایک اہد ہے جو پورا کرنا ہے لیکن انسانوں کے ساتھ اس روزے کی حالت میں جتنی نیکی بھلائی کی جا سکتی ہے اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہو سکتی کہ خدا نے تو خود فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے روزے سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ تمہاری روزے میں نیت کیا ہے اس سے مجھے کیا حاصل ہے کچھ نہیں بلکہ تمہاری نیکی دوسروں کے لیے پوری ہو انصاف کرو ظلم کے زنجیریں توڑو یہ ہے وہ روزہ جو خدا مند کو قبول ہے پروریر صاحب ہم اید عطیق کی طرف جاتے ہیں اس کی تفصیلاً آپ بتائیں کہ کب کب اور کس کس نے رکھا کیونکہ نئے سننے والوں کے لیے شاید یہ زیادہ بہتر انفرمیٹیو ہو کہ کب کب اور کس کس نے یہ روزہ رکھا اور کیوں رکھا گیا سب سے پہلے تو قرآن اہدرامے میں خدا کی طرف سے روزہ فرض کیا گیا یا روزے کی بات دیکھی جاتی ہے وہ ہمیں یہودی قوم کے لیے یوم کپور یوم کمالا جیسے اردن میں بھی دن ہے تو یوم کپور کمالا ہے کہ یہ ان کے لیے پرس تھا اس یادہانی کے لیے ان کو مصر سے خدا نے نکالا تو یوم کپور یا اس کو یوم کفارہ بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے روزہ کا دن مقرر کیا گیا اور یہ ان کے تشریف مہینے میں جو کہ ساتوہ مہینہ بنتا ہے ان کے لیے یہ حکم ہوا اور آج تک وہ اس کو ایز 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 کے طور پر بناتے ہیں اور یہ ان کے ایک اہم مذہبی تہواروں میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مختلف موقعوں پر ادا کے لوگوں نے مختلف مقاسد کے لیے مختلف صورتحال سے نمٹنے کے لیے روزہ رکھا اور سب سے پہلے تو ہمیں جناب موسیٰ کے روزے کے حوالے سے کلام پاک میں معلومات ملتی ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں عام طور پر ہم صبر کرتے ہیں کہ انہوں نے چالیس دن کا روزہ رکھا لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے چالیس دن کا روزہ دو بار رکھا ایک بار تو جب وہ پہلی بار خدا کے حضور حاضر ہوئے وہ حسینہ پر گئے اور خدا کے احکام کی تختیاں ان کو ملیں لیکن وہ واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ قوم بود پرستی کی طرف کس طرح مائل ہوگی انہوں نے بچھڑا بنایا اس کی پوجہ کی جسے دے کر جناب موسیٰ بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے اس کے حوالے سے اپنے دل میں بہت رنجش اور دکھ محسوس کیا اور دوسری بار انہوں نے چالیس دن کا روزہ رکھا تو دو بار جناب موسیٰ نے چالیس چالیس دن کا روزہ رکھا لیکن دونوں بار لفظ روزہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ صرف یہی لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کھایا پیا جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں جس کی تعویل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ گویا کہ وہ روزہ ہی تھا ایک بار نہیں بلکہ دو بار چالیس چالیس دن کا روزہ موسیٰ نے رکھا اس کے بعد دعوت نبی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے روزہ رکھا ایک بار نہیں جب ان کے بیٹے بھی علالت تھی وہ قریب المرگ تھا تو انہوں نے خدا سے گڑ گڑا کے دعا کی روزہ رکھا لیکن وہ بیٹا جہاں بر نہ ہو سکا اور اس کے بعد انہوں نے وہ روزہ توڑا اس کے علاوہ ہم ملکہ آستر کے حوالے سے دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی قوم کے لیے اجتماعی قوم کے حافظ کے لیے روزہ رکھا تاکہ ایک قوم جو ہے وہ جو اس پر برا وقت تھا مشکل وقت تھا وہ ٹالا جا سکے اور انہوں نے تین دن کے روزے کے لیے پوری قوم سے کہا کہ روزہ رکھا جائے اس کے علاوہ یونہ نبی کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے انہیں نینوہ بھیجا تو گو کہ یونہ نبی کی خود اپنی خواہش نہ تھی کہ وہ قوم پچے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کس قدر سرکش اور اس قدر باغی ہو چکے ہیں لیکن قوم نے اس باغی اور سرکش قوم نے خدا کے سامنے روزہ رکھا بلکہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ لکھا ہے اپکلاہ میں پاک میں کہ جانوروں تک روزہ رکھوایا گیا یعنی کہ جانوروں کو بھی کوئی چارہ یا کھانا نہ دیا گیا انسانوں کے ساتھ جانور بھی اس روزے میں شامل تھے تاکہ خدا کے حضور پوری قوم جو ہے انسان کے حیوان بھی آجزی اور انکساری کا ظاہرہ کریں اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی نے کئی مواقع پر روزہ رکھا اپنے قوم کے لیے بھی اپنے ذات کے حوالے سے بھی اپنی روحانی قوت کے لیے اور خدا سے دانائی اور رہنمائی پانے کے لیے دانیل نبی نے روزہ رکھا اور اس کے علاوہ باقی بزرگ اور انبیاء اکرام جو پرانے احترامے میں جن کا ذکر ملتا ہے انہوں نے روزہ رکھا کہ نہمیہ نے اپنی قوم کے لیے روزہ کی منادی کی اور کہا کہ چونکہ نہمیہ بنی اسرائیل قوم کو رہنمائی کر کے واپس جیرشلم کی طرف لے کے جا رہے تھے اس لیے جب انہوں نے یہ کرنا چاہا تو انہوں نے بھی روزے کے لیے درخواست کی ازرا نبی نے بھی روزے کے لیے اپنی قوم کو دیا اور بہت سے مواقع اور بھی ہیں جہاں لوگوں نے نبیوں نے امت کو بنی اسرائیل کی امت کو روزہ رکھنے کے لیے کہا اس کے علاوہ ایک اور طرح کا روزہ بھی ہم بائیبل اکردس میں دیکھتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتجاجی روزہ احتجاج کے طور پر روزہ رکھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی نے اپنے جو حالات ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ان کے مشکلات پڑی تو انہوں نے خدا سے شکوا کرتے ہوئے سوال کرتے ہوئے دکھ میں احتجاج کا روزہ رکھا اور کچھ نہ کھایا پیا کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے خدا سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ مجھ پہ یہ آفتیں ہاں پڑی ہیں تو انہوں نے احتجاج روزہ رکھا خدا سے گویا کے گلا اور شکوا کرتے ہوئے گو کے ایوب کی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واقعات ہیں جو اس قدر اس قدر شدہ سے بھرپور ہے کہ ایک انسان پر اس قدر مصیبتیں اور آفات پڑے اور وہ پھر بھی خدا کے ساتھ قائم رہے یہ ماننے سے یہ دل ماننے سے مشکل لگتا ہے کہ اس چیز کو تسلیم کیا جائے اس لئے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یوب کی کہانی ممکن ہے کہ یہ ایک علاماتی کہانی ہو میٹافوریکل ہو کہ کوئی شخص تھا جس کے اوپر اس قدر مصیبتیں پڑی لیکن پھر بھی وہ خدا کے ساتھ قائم رہا تو اس کو کئی لوگ علاماتی طور پر بھی تصور کرتے ہیں لیکن یہ ایک الگ بحث ہے تاہم یوب نبی نے اتجاج کا روزہ رکھا خدا سے گلات کیا شکوا کیا میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا صرف اس لیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے جو مجھ پہ یہ اتنی بڑی آفتیں نازل ہو رہی تو اس طرح سے قرآن ایدنامے میں چند چیدہ چیدہ ایدنامے نے دیئے ہیں جو مختلف روزہ کی جسمانی اور روحانی اہمیت کیا ہے یہ روزہ کی جسمانی اہمیت کے لحاظ سے تو عام طور پہ یہ تصور ہے کہ جسم کو کہیں نہ کہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے میدے کو جسم کے نظام ان کو آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے روزہ رکھنے سے ہمیں ایک بہت ضروری بات یہ ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جہاں ہم اپنے جسم کے آزا کو میدے کو دیگر آزا کو آرام دیتے ہیں ان کو آرام صدقویت ملتی ہے لیکن ایت دا سیم ٹائم اس میں ایک اور بہت ہی اہم نکتہ ہے جس کو نظر آز نہیں کیا جا سکتا اگر روزہ کھانے پینے کے خیال اس ذہن میں رکھتے ہوئے رکھا جائے کہ میں روزہ رکھ کھانے 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 لیے تا کہ میں اس کو برداشت کر سکوں اس لحاظ پینے تو بات ہے کہ روزہ اپنی اہمیت ہی کھو دیتا ہے دوسری بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے جسم میں اس قدر کھانا زیادہ سٹف کر لے نا اپنے میدے کو کہ میں نے 12 گھنٹے یا 24 20 گھنٹے کچھ نہیں کھانا تو میں زیادہ کھالو تو پھر تو جسم کو اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے اسی طرح سے جب کھانا بیس بارک بیس چوبیس گھنٹے نہیں کھانا تو میں اپنے جسم بس زیادہ ہوں گویا کہ میں ایک میل کی بجائے دو میل کھا رہا ہوں تاکہ میرا جسم اس کو برداشت کر سکے اور روحانی ہمیت اور روحانی ہمیت دیکھے تو کیونکہ میں پہلے جیسے عرص کی کہ روحانی مقصد اور روزے کا ہے خدا کی قربت یہ واحد عبادت ہے جس کا سب سے زیادہ ذاتی خدا کے ساتھ تعلق ہے اگر ہم چرچ جاتے ہیں یا اپنی کسی اور عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو اس میں دوسری لوگ بھی شامل ہیں لیکن روزہ ایک ایسا فیل ہے جو ہر طرح سے مکمل طرح سے ایک انسان کا ذاتی فیل ہے ایک ذاتی عمل ہے ایک ذاتی معاملہ ہے جو انسان کے اور خدا کے درمیان ہے اس میں سب سے اور لکھتے ہیں کہ میں نے جان کو دکھ دیا تو روزہ رکھنا جان کو دکھ دینا جان سوزی کامل ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے حقیر کرنا کام طرح کرنا کہ میں تیری نعمتوں سے خوش ہوں لیکن میں اپنے آپ کو نعمتوں سے دور رکھ اپنی روح کی پرورش روح کی تازگی روح کی تربیت اور روح کی جو روحانی تشنگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے تاکہ خدا کی قربت حاصل کرے اس میں بھوک کا کوئی تصور نہیں ہے جسمانی بھوک کا کوئی تصور نہیں ہے خدا کو ہماری بھوک کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں ہم کتنی دیر بھوکا رہ سکتے ہیں روزہ اور بھوک اور کھانا یہ تینوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے روزہ کا مقصد صرف اور صرف حضور اس کی قربت حاصل کرنا روحانی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے خدا کی قریب آنے کے لیے خدا کی حضوری کو محسوس کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتے پروڈن صاحب ایک تو جیسے جیسے وقت بڑا ہے یا زمانے نے ترقی کی کیا آپ دیکھتے ہو کہ کچھ مشرق میں لوگوں کا رویہ یا روزے رکھنے کا اہمیت زیادہ ہے اور ہم جو مغرب میں رہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں کیا ان میں آپ کوئی دیکھتے ہو کہ ہم ایشین یا وہ ان میں کوئی ڈیفرنس یا امتیاد آتا ہے یا وہ کہتے ہیں نہیں ہم میں بھی لوگ آتے ہیں اس طرح کوئی آیت اس میں بنیادی جو صورتحال میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے جو مشرقی لوگ ہیں یا جو مشرق میں ہیں یہ جیہ میں لوگ ہیں ان تصور مذہب کا روحانیت کا وہ مغرب کے لوگوں سے فرق ہیں ہمارا جہاں تک روزہ ہے یا عبادات ہیں اس کا تصور ان سے فرق ہے ہم اس پر تھوڑا سا جو صوفیانہ محول ہے یا صوفی نظریات ہیں یا مذہب کی جو قدریں روحانی قدریں وہ مشرق کی مغرب سے الگ ہیں فرق ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مغرب کے لوگ روزہ رکھتے ہیں نہیں ہیں کچھ ہیں جن میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو واقعیدگی سے روزہ رکھتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بالکل اسی طرح سے محسوس کرتے جیسے مشرق اور سوچتے ہیں کہ بلکہ آپ نے جو سوال پوچھا اس میں ایک بڑا دلچسپ پہلو میرے ذہن میں آگیا ہے اسی ایشیا کے شخص نے مشرق کی شخص نے مغرب روزے کے والے سے ہی اسی انگل سے بات کی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں اور آسا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ کریں اور یہ نہ کریں جھوٹ نہ بولے کام نہ تو لیں پہ نیکی کریں بھلائی کریں یہ بڑی لیمبی چھوڑی تفصیل بتائی اور وہ شخص مغرب کسی ملک سے تعلق رکھتا تھا وہ سنتا رہا اور اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ تم لوگ روزہ رکھ کے ہی کیوں کرتے یہ زندگی کا روز مرہ کا معمول ہونا چاہیے یہ جو تم روز مرہ چاہیے ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ تو ہم روز کے معمول کے مطابق کرتے ہیں ہم روزہ رکھے یہ نہیں کرتے تو وہ اس نے کہا کہ یہ تو ہم روز رکھے بغیر بھی نہیں کرتے کم نہ تو نہ چھوٹ نہ بول نہ تو انسان کی تصور مغرب کا مغرب تصور مورل ویلیوز تصور پر رکھے ہیں اور مشرق مورل ویلیوز تصور پر رکھے ہیں اس لئے روحانی اور مورل ویلیوز آپس میں اوبر لیپ کر جاتی مغربی لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایک مورل کمپس ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے پر لوگ ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مذہب کے ساتھ جوڑنے سے اس کی زیادہ احمیت بنتی روزہ رکھتے ہیں ہم ایزیا کے لوگ خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھ کے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا چرچہ کیا جائے جب تم روزہ رکھو تو اس لیے نہ رکھو کہ لوگ جانے مغرب میں جو سور روزہ کب جہاں تک میں کافی لوگ جانتے جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نے کبھی اس طرح سے تذکرہ نہیں کیا تذکرہ نہیں کیا چرچہ نہیں کیا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے میرے ایک دوست ہے canadian ہے ادھر امریکہ میں روزہ رکھا رکھا واحد ان کو میں نے کھانے پینے کے لیے جب آفر کیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور کچھ وضاحت نہیں کی انہوں نے صرف یہ کہ sorry i can't take اور میں سمجھ گیا کہ ان کا مقصد گیا ہے لیکن نہیں تفصیل سے بتایا کہ میں روزہ رکھا ہوا باقاعدگی سے روزہ رکھتا ہوں تو وہ اس کو زیادہ ذاتی طور پر لیتے ہیں اور ہمارا تھوڑا سا تصور پر ہے کہ ہم اس کا زیادہ شروع کرنا بسند کرتے ہیں جس کو خدا مجھ سمسین صاف طور بنا کی ہے میں آخری question تھوڑا سا کٹھائی کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ کیوں ہم روزوں میں ہی اس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں کہ مقدس محفل فرہام کرو عبادت کرو یا اس طرح کا کوئی چڈول زیادہ ہی روزے میں عام لائف میں نہیں کرتے اور روزوں میں زیادہ کرتے ایک دوسرا آپ ساتھ ہی ہم اس کو بات کرنے کے آباد کریں گے اب جو ایک ایشیر میں یا مغرب میں بہت ساری کلیسیاں یا منیسٹریز آ گئی ہیں اس منیسٹری نے نظریات کو بھی ہماری مذہبی تعلیم کو بھی کمزور کیا ہے تو گو کہ یہ روزے سے تھوڑا ہٹے گا ضرور لیکن روزے کے معنے بھی مختلف منیسٹری آگئی ہیں انہوں نے چینج کرتے جا رہے ہیں کیا اس سے ہمارے مذہب میں ایمان میں کمزور ہی نہیں ہے آپ کا پہلا سوال جو فکس صاحب کا تھا کے یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے اور میرے نزدیک تو یہ افسوس کا مقام بھی ہے کہ کیوں ہم روزے کے ایام یا یہ پہلے چالیس دنوں کا ہی کیوں ویٹ کیا جائے روزہ رکھا جا رہا ہے اور اس کے عبادات کی جا رہی ہیں اور محافل قائم کی جا رہی ہیں یہاں بھی چرچز دیتوں کا پروگرام ہوتا ہے پھر دیگر پروگرام مرتب کیا جاتے ہیں لیکن اصل بات پھر وہ ہی آجاتی ہے کہ روزے کو ایک پبلک سپیکٹیکل کیوں بنایا جائیں یہ جب تک ہم اس پبلک سپیکٹیکل بنانے تصور سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک یہ جو روزے کا مقصد ہے یا اس کا جو فلسفہ ہے یا جو اس کا اصل محفوم ہے اس سے ہم دور ہی رہیں گے روزہ کوئی خاص ماں یا خاص دن یا خاص وقت یا خاص occasion کے لیے ہی کیوں مقصوص رکھا جائے روزہ تو شکر گزارنی کبھی رکھا جا سکتے کہ میں باقی دنوں روزہ رکھوں کہ میں خدا کی دیوی نعمتوں کا شکر گزار ہوں یہ مقدس محافل فراہم کریں یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے بائبل میں حکم ہے لیکن کیوں انتظار کیا جائے اس وقت کیا باقی پورا سال خدا ہمیں نعمتوں سے نوازتا نہیں باقی ایام میں ہم پہ ایسے وقت نہیں آتے جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے عبود حاصل کرنے کے لئے اپنی روح کی نفس کشی کرنے کے لئے خدا کے حضور اپنے روح کے خالی پن کو دور کرنے کے لئے تو یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ ایسٹر سے پہلے یا لینڈ کے ایام میں ہی روزے رکھے جائیں یہ تو کسی وقت میں بھی بلکہ اکثر رکھنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ جہاں بھی انسان روحانی طور پر اپنے کو کمزور محسوس کرتا روحانی طور پر بھٹکتا وہ محسوس کرتا خدا سے دور جاتا وہ محسوس کرتا ہے وہ خدا کی قربت اصل کرنے کے لئے روزہ رکھیں اور پھر وہ نفذ میں اسمال کروں گا کہ اس کو پبلک سپیکٹیکل بنانے کے ضرور نہیں یہ نہایت ذاتی فعل ہے یہ صرف میرے اور خدا کے درمیان ہونا چاہیے روزہ کہ تو یہ صرف خدا اور میرے درمیان درمیان معاملہ ہے میرے اور کسی درمیان نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں روزوں کے ماں کا یا آیام کا بلکہ کسی وقت بھی ہفتے میں ایک بار دو بار یا مہینے میں ایک بار دو بار جب بھی خدا کسی کو تفیق بخش یہ انسان کا خدا ذاتی معاملہ ہے اور ضروری نہیں کہ ہم زمانوں کا اور دنوں کا اور مہینوں کا ہی انتظار کریں اور دوسرا جو آخری تھا میرا question وہ یہ تھا کہ ہمارے اندر بہت ساری منسٹریز پھر انگنت انگنت جو ہے وہ چسٹیز کہلیں یا میشنے کہلیں آیا اس نے ہمارے حکائم ہے یا خدا کی تعلیم سے ہمیں اصل تعلیم سے دور نہیں کیا کیا ہر کوئی اس طرح مختلف عقائد بتاتا رہتا کیا آپ کے نزدیک ایسا کوئی آپ کو لگتا ہے یہ میرے نزدیک تو یہ بہت ہی ایک بہت بڑا علمیہ ہے مسیحیت کا منسٹریز ہونا بری بات نہیں ہے لیکن جب یہ ڈیویژنز کا اور ترہ ترہ کے نئے خیالات اور نظریات لے کے منسٹریز سامنے آ رہی ہیں تو وہ یقیناً کنفیوژن کا باعث بن رہی ہیں بہت زیادہ کنفیوژن کا باعث بن رہی ہیں افصر لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے فلان یہ کہتے ہیں فلان نے یہ کہا ہے میں اس چینل پر یہ سن لیا ہے پہلے یہ سمجھتا تھا میں یہ سنا ہے تو یہ بہت زیادہ کنفیوژنز پیدا کر رہی ہیں کو کے منسٹریز فائدہ مند ثابت ہونے چاہیے کیونکہ ظاہر سب خدا کا کام کر رہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ فائدہ کم اور میرے نزدی میرے خیال میں نقصان کا زیادہ باعث بنتی جا رہی ہیں خدا ونجی سمسی کے حوالے سے پلوس حسول نے بہت خوبصورت بات ریزین میں یہی بات آجتی ہے پلوس حسول نے کہا کیا تم نے میرے نام کا بابت اسمہ لیا بابت اسمہ تو خدا مجی سمسی کے نام کلام تو اس کا ہے نجاد تو اس میں نجاد ہندہ تو وہ ہے خدا ون تو وہ ہے تو یہ جہاں منسٹریز آٹریچ کر رہی ہیں وہ نقصان اس بات کا ہے کہ وہ ڈیویزن بہت پیدا کر رہی ہیں اور ترہ ترہ کے نظریہ ترہ ترہ کے خیال ترہ ترہ کی نئی نئی انوکی انوکی سوچ جو لوگوں کے لیے باعث برکت کم اور باعث نظار اور کنفیوزن زیادہ پیدا کرتی جا رہی ہے اور لوگ متحد ہونے کی بجائے انتشار کا شکار زیادہ ہوتے جا رہے تو آپ کے سوال کا جوا میرے نزدیک یہ ہی ہے کہ ان سے فائدہ ہونا چاہیے مقصد نیک ہے لیکن انفورچنیٹلی ریزلٹ ویسے نہیں جیسے کوکل کیے جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اور میں یہی کہوں گا اپنے اقتطام پر کہ خدا یسو مسیح سے بہت سارے سوال کیے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں آپ کو سب سے بڑا حکم یہی دیتا ہوں کہ تو اپنی مانت پیار کر اور سب سے بڑا محبت ہے اگر محبت نہیں ہے تو ٹھن ٹھناتی جہاں جھو تو یہی آج کا حاصل کلام بھی ہے کہ آپ روزہ رکھو اور اس میں روزہ کا مطلب ہے ریاست اور ضروری نہیں کہ آپ مقصود ہی ڈیز میں آپ اپنے اگر روٹین بناتے ہو آپ میفل فرہام کرنے کی مقدس میفل کی تو اچھا کہ آپ پریکٹیکل لائف میں لاؤ بجائے آپ مقصود ڈی میں یا کسی میں بھی تو آپ کا ایک دفعہ پھر ڈاکٹر پرودن ہنجیلی صاحب آپ شکریہ دا کرتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ نہیں کہہ سکھے تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سیمسن صاحب میں خدا کے پاک کلام میں سے چاند آیات احتتامی طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گفتگو کا حاصل کلام ہے خدا کا حکم ہے جو سایہ نبی کے صحیفے میں اور اس کا 58 چپٹر دھامن باب میں یوں مرکوم ہے اور یہ بہت کی کی پوائنٹ ہے پورا جو ہم نے بیان کیا ہے اس کا حاصل کلام اور جو نکتہ وہ اسی میں بیان ہو جاتا ہے تیسری آیت میں لکھا ہے چپٹر 58 وہ کہتے ہیں ہم نے کس لئے روزے رکھے جب تُو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب تُو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو آگے مزید لکھا ہے چوتھی آیت کے دوسرے حصے میں پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آلم بالا پر سنی جائے اور آگے چھتی آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے جو آپ نے کہی اس طفح قرامے سے دیکھتے ہیں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوہے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوہے کو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کریں آیت کا پہلا حصہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں یا اپنی مسکینوں کو بے گھروں کو اپنے گھر لاؤ اپنے کپڑے ان کو دو انصاف کرو زن کی زنجیریں توڑو یہ وہ روزہ ہے جو خدا ان کے قریب قابل قبول ہے خدا کو ہماری بھوک کی کوئی ضرورت نہیں روزے کو بھوک سے بھوک رہنے سے تعبیل کرنا سب سے بڑی گلتی ہے خدا کی نزدیک وہ روزہ ہے جو توسروں کی بھلائی انسانوں کی بھلائی اور خدا کی قربت دل سے روزے حاصل کی جائے بہت خوبصورت اور کلام تو ہمارے قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ ناظرین بہت خوبصورت تھے سنیں گے بھی اور فیضیاب بھی ہوں گے اسی کے ساتھ کرسچین نیوک سلنک وقی جانم سے اجازت چاہتا ہوں